دوستو میں ہوں حکیم علی اور آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں فالسوں کے شربت کا نسکہ اب آپ پوچھ رہے ہوں گے کہ فالسوں کا شربت ہے تو حکیم صاحب اس کو آپ نسکہ کیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ دوستو یہ جو فالسوں کا شربت جس قسم کا میں آج آپ کو بنانا سکھا رہا ہوں اس کے مزے سے زیادہ میڈیکل فوائد یا فٹنس اور بیوٹی فوائد زیادہ ہیں اس لیے اس کو میں شربت نہیں اس کو میں فالسوں کے شربت کا نسکہ کہہ رہا ہوں اس کو پینے کے بعد انشاءاللہ آپ کے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے جو گرمیوں کی سیزن میں خاص کر جو مسائل پیدا ہو جاتے ہیں فالسوں کا مزاج تھنڈا ہوتا ہے اور گرمیوں میں اگر آپ تھنڈے مزاج کی چیزیں استعمال کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ فائدہ مند رہتی ہیں کھٹا میٹا فالسوں کا شربت انٹی اوکسیڈنٹ سے برپور ہوتا ہے ویڈیو میں آگے بڑھیں اس سے پہلے ریکویسٹ ہے اگر ابھی تھا کس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لال بٹن دبا کر سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اس کے بعد ایک بیل کا ایکون آتا ہے اس کو کلک کر دینا ہے دوستو فالسے ویٹیمنٹ سی سے برپور ہوتے ہیں اور جب فالسوں کا شربت کا جو ریمیڈی ہے جو نسکہ ہے اس میں انشاءاللہ جو چیزیں استعمال کی گئی ہیں اور جس کومبینیشن سے آپ نے استعمال کرنا ہے اس میں ویٹیمنٹ سی آپ کو برپور مقدار میں ملے گا اسے پیاس کی شدت کم محسوس ہوگی جسم کی گرمی کو ختم کر دیتا ہے یہ نسکہ اور جسم کی گرمی جو آپ کے میدہ اور جگر میں پڑتی ہے تو وہ کتنی خطناک ہے کتنی جان لے با ہے کیا کیا نقصان پنچاتی ہے آپ کی ہیلتھ کو وہ بہت ہی سنگین ہے جیسا کہ میں اوپر بتا رہا تھا جگر کی صفائی کرتا ہے یہ نسکہ جگر کے لیے بہت اچھا ہے جگر کی گرمی کو اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہے میدے کے لیے بھی یہ نسکہ بہت اچھا ہے اس نسکے کے استعمال سے میدہ مضبوط ہوتا ہے اس نسکے میں فائبر ہے اس لیے یہ نسکہ آپ کے حازمے کے نظام کو بہتر کرتا ہے کبز کا خازمہ کر دیتا ہے یہ نسکہ اگر 20 سال پرانی کبز بھی ہے تو اس نسکے کو 21 دن لگتار استعمال کر لیں اور یہ حکیم علی کا دعویٰ ہے اگلے 5 سال تک آپ کو کبز نہیں ہوگی حازمہ بہترین ہو جائے گا یہ نسکہ ویٹ لوز کرنے کے لیے بھی بہت شاندار ہے اگر 21 دن اس نسکے کو استعمال کیا جائے تھوڑی بہتی ڈائیٹ کا خیال کیا جائے تھوڑی بہتی ایکسرسائز کی جائے تو اس نسکے کے استعمال سے انشاءاللہ آپ 3-4 کلو وزن اڑا سکتے ہیں لیڈیز کے لیے یہ نسکہ بہت بہترین ہے فالسوں کے شربر کا نسکہ اگر خواتین استعمال کرتی ہیں تو ان کے پشیدہ مراز کے لیے بھی اچھا ہے اس کے علاوہ خاص کر جو لوکوریا کا مرض ہوتا ہے اس میں یہ نسکہ بہتی زیادہ مفید اور فائدے ماند ہے دل کو تھندک پنچاتا ہے دل کو مضبوط کرتا ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں ان کا دل گھبراتا ہے وہ یہ نسکہ ضرور استعمال کریں انشاءاللہ دل کی جو گھبراہت ہے وہ دور ہو جائے گی اس کے علاوہ جن لوگوں کو گرمیوں میں پشاب جل کر آتا ہے یا پشاب آتا ہی نہیں بہت کم پشاب آتا ہے وہ یہ نسکہ استعمال کریں انشاءاللہ پشاب آور ہے یہ نسکہ نسکے کی طرف چلتے ہیں اس نسکے کو تیار کرنے کے لیے آپ کو اچھے قسم کی فالسوں کی ضرورت ہوگی جو اچھی طرح سے پکے ہو کچھے فالسے استعمال نہیں کرنے اسی طرح وہ فالسے جو دو دن سے زیادہ یا ڈیٹھ دن سے زیادہ فریس سے باہر ہو وہ یقیناً خراب ہو چکے ہوتے ہیں آپ نے ایک پاو فالسے لینے ہیں اور اس ایک پاو فالسوں کو اچھی طرح دھونے کے بعد ایک مکسی میں ڈال لیں اس میں آدھا کپ کے قریب پانی ڈال لیں اس میں حسب ذائقہ کالا نمک ڈال لیں لیکن کالا نمک آپ نے ضرور ڈالنا ہے اس نسکے کو تیار اگر صحیح طرح سے کرنے ہیں اس نسکے کی صحیح طرح سے بینفٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کالا نمک لازمی ہے اس کے علاوہ اس میں آپ ڈال لیں گے چینی دیکھیں چینی میں جانتا ہوں میں خود منع کرتا ہوں پروسیس جو چینی ہے وائٹ چینی استعمال کرنے سے لیکن اس نسکے کی ریکوائرمنٹ ہے اس لیے آپ اس میں چینی ضرور ڈالیں گے اس کے علاوہ اب باری آ جاتی ہے لیمبو کی دیکھیں دوستو اگر اس نسکے کو پتلا ہونے کے لیے استعمال کرنا ہے ویڈ لوز کے لیے استعمال کرنا ہے یا سکین کو اچھا کرنے کے لیے استعمال کرنا ہے تو اس میں آپ تقریباً ایک لیمبو استعمال کرنے کے میڈیم سائز کا یا آدھا لیمبو استعمال کریں گے ٹھیک ہے لیکن اگر اس نسکے کو آپ نے گرمی جسم کی گرمی میدہ اور پورے جسم کی گرمی کو دور کرنے کے لیے استعمال کرنا ہے تو آپ لیمبو نہیں ڈالیں گے اس کی جگہ آپ تکھ ملنگوں کا استعمال کریں گے ٹھیک ہے تو یہ دو ویریشن ہو جاتی ہے باقی نسکہ سیم رہے گا سکین فریش کرنے کے لیے سکین صاف کرنے کے لیے تو آپ لیمبو استعمال کریں گے اگر آپ نے اس کو ٹھنڈک کے لیے استعمال کرنا ہے جسم کی گرمی میدہ جگر کی گرمی کو دور کرنے کے لیے استعمال کرنا ہے تو آپ اس میں تخم لنگے استعمال کریں گے لیکن تخم لنگے پہلے آپ نے پندرہ میٹ بھگونی ہے اس کے بعد اس نسکے میں ڈالنی ہے تخم لنگے کبھی بھی بھگوئے بغیر استعمال نہیں کرتے میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں ٹھیک ہے تو دوستو آپ نے اس نسکے کو تیار کرنا ہے اور اس نسکے کو استعمال کریں تو جو بینفٹ آپ کو حاصل ہوں گے وہ زبردست ہیں امید کرتا ہوں نسکہ بتاند آیا ہوگا کچھ بھی پوچھنا چاہ رہے ہوں تو کمنٹ کریں میں جواب ضرور دیتا ہوں اس کے علاوہ اگر اس ویڈیو کو بسند کیا ہے آپ نے یا آپ کے لئے کار آمد ہے تو لائک کا بٹن ضرور دبائیے گا اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا دوستو فیملی فرنڈز کے ساتھ تاکہ سب کا بھلا ہو سکے گرمی کے لئے نسکہ بہت اچھا ہے اور جیسا کہ آج کل رمضان چاہ رہے ہیں یہ نسکہ اگر سہری میں استعمال کیا جائے یا افتاری میں استعمال کیا جائے تو انشاءاللہ جسم جو ہے وہ گرمی کا شکار نہیں ہوتا میدے اور جگر کی جو گرمی ہے وہ اٹھا لیتا ہے یہ نسکہ حکیم علی ہیلتھ ان پیوٹی ٹپس پر نئے ہیں یہ پہلی بار اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں